اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ اینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں غزنی میں تتاری فورٹ کی پیش قدمی کی خبر مشہور ہوئی تو عوام کے دل دھڑکنے لگے سابقہ کئی جنگوں میں شکست کے مناظر نگاہوں کے سامنے پھر آنے لگے سلطان جلال الدین نے اہل شہر کی حمد بندھائی اور اپنے افسران سے جنگ کی حکمت عملی کے بارے میں مشورہ کیا تیہ ہوا کے شہر سے آگے نکل کر تتاریوں سے مور کا آزمائی کی جائے تاکہ تتاریوں سے محض مدافعانہ جنگوں کا تصور ذہنوں سے نکل جائے نیز جنگ کا نتیجہ خلافہ توقع ہونے کی صورت میں اہل غزنی کسی فوری آفہ سے محفوظ رہیں مشورہ کے بعد فوج تیار ہونے لگی بہت سے لوگ جو تتاری فوج کی آمد کی خبر سن کر شہر سے ہیڑت کی تیاریاں کر رہے تھے سلطان جلال الدین کی افعاد کا حوصلہ اور جذبہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے سلطان نے شہر کے دفاعی انتظامات مکمل کا لینے کے بعد ساٹھ ہزار رضاکاروں کے ساتھ غزنی سے کھوچ کیا شہر کے ہر بچے بوڑے مرد و عورت کے دل سے مجہدین کے لیے بے تاوانہ دعائیں نکل رہی تھیں غزنی سے باہر بلک کے مقام پر آ کر سلطانی افعاد نے دیکھا کہ تتاری لشکر ٹیڈی دل کی طرح مشرق اور مغرب کے کنارے پور کیے ہوئے سامنے سے بڑھا چلا آ رہا ہے دونوں فوجیں وہیں صف آ رہا ہوئیں اور مور کا جنگ گرم ہو گیا ایسی شدت کی لڑائی چھڑی کے تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں نیزوں کے پھر دھرے ہو گئے سر تنوں سے اور آزا جوڑوں سے علیدہ ہو رہے تھے تتاریوں کے بے ہنگم شور و شربہ کے مقابلے میں مجاہدین کی تقبیریں گوج رہی تھی دن بھر مقابلہ جاری رہا لا تعداد افراد کٹ گئے مگر لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا جب شب کی تاریخی پھیلنے لگی تو دونوں فوجیں اپنے اپنے پڑاؤں کی طرف لوٹ آئیں شہداء کی تکفین اور تدفین کے بعد مسلمان وضو کر کے نمازیں ادا کرنے میں مشہور ہو گئے دن بھر کی لڑائی نے مجاہدین کے آزاز شل کر دیئے تھے چاند لکھ میں حلق سے نیچے اتارنے کے بعد تھکے ماندے سپاہی سستانے لگے زخمیوں کے قیم میں طبیب اور جراب مستعدی سے اپنے کامیں جھٹے ہوئے تھے سلطان جلال الدین کو ایک پل آرام نہ تھا گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خصوصی ساتھیوں کے ساتھ وہ پڑاؤں کے ہر حصے میں جا کر مجاہدین کی دیکھ بال کر رہے تھے اس جانب سے قدر اتنان کے بعد کل کے لڑائی کی حکمت عملی تیہ ہو جانے لگی اور کچھ دیر بعد ان مجاہدین کی دبی دبی سسکیوں سے سکوتے شب ٹوٹنے لگا جو اپنے مولائے کریم کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کی رحمت اور نصرت کی بھیک مانگ رہے تھے سورج نے شبہ تاریخ کا نکاب الٹا اور حق و باطل کے سپاہی ایک بار پھر مورکہ آراہ ہوئے اس دن کی لڑائی نے پہلے دن کی جنگ کی شدت کو بھلا دیا دونوں جانب سے سپاہیوں نے مورکہ جیتنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دی لڑائی کا پانسہ کئی بار پلٹا مگر شام کے سائے گہرے ہوتے دم یہ دیکھا گیا کہ دونوں فوجیں اپنی جگہ پر قرار تھیں دونوں فریق خون علو تلوارے نیاموں میں ڈالے ہوئے واپس ہو گئے جانبین سے سپاہیوں کی اتنی بڑی تدہ تلف ہو چکی تھی کہ اب تیسرے دن کی لڑائی میں ثابت قدم رہنے والے فریق کی فتح یقینی دکھائی دے رہی تھی تیسرے دن گزشتہ دونوں دنوں سے بڑھ کر شدید و مدید جنگ جاری رہی مگر کوئی فریق میدان چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا رات بار دونوں فوجیں اگلے مورکہ کی پیش بندی میں مصروف رہیں آخر شہب میں مجاہدین کی گریہ و زاری کا عالم ہی کچھ اور تھا وہ رو رو کر مستربانہ انداز میں اللہ کی رحمت کو پھکا رہے تھے یہ سر فروش رب العزت سے اس کی وہ تائی طلب کر رہے تھے جس نے غزہ بدر میں مٹھی بر مسلمانوں کو کئی گناہ بڑے لشکر پر فتح انعائد کی تھی اللہ صبح اپنے افسران سے مشاورت اور بارگاہ عزدی میں رکت عمیز استقاسے کے بعد سلطان جلال الدین خواردن شاہ میدان میں نکلے فوڑ کی صفوں کا معاینہ کرنے کے بعد انہوں نے کرب لشکر میں آ کر اپنی جگہ سنبھال لی نکارے پر چوڑ پڑی اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں چند گھڑیوں گزرنے کے بعد مورکہ کارزار میں ایسی حدت پیدا ہو گئی جس نے گزشتہ تینوں دنوں کی لڑائی کو مات دے دیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والا غبار آسمان تک بلند ہونے لگا اور اس کی دھوند نے دن میں شام کا سا سما پیدا کر دیا ایک طرف سے مسلمان تکبیریں بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے دوسری طرف سے تتاری درندوں کی طرح دانت پیس پیس کر جھپڑ رہے تھے شمشیریں بہاں میں اس طرح ٹکرا رہی تھی کہ ان سے چنگاریاں جھڑتی دکھائی دے رہی تھی تیر موسلادہ بارش کی طرح برس رہے تھے نیزوں کی انیوں سے خون کے فوارے بے رہے تھے تلواروں کی جھنکار بہادروں کی للکار گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور زخمیوں کی چیخ و پگار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی سلطان جلال الدین کمال استقلال و ثابت قدمی سے کلر میں ڈٹے ہوئے پوری افواج کو لڑا رہے تھے لڑائی کے نازک ترین رحل میں بھی خوف احراس اور استراب ان کے پاس بڑھکنے نہ پاتے تھے انہیں اپنے رب کے وعدوں پر پورا بروسہ تھا جنگ کے دوران بار بار سلطان اپنے خاص دستے کو لے کر خود میدان میں اترتے اور اپنی شمشیر خارش گاف سے دشمنوں کی صفوں میں تہلکہ مچا دیتے دن ٹھلے نصرت الہی کے نظور کے اثار ظاہر ہونے لگے اور تتاریوں کے بازو ڈھیلے پڑنے لگے خوازمی ترک اور افغان مجاہدین نارا ہائے تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو پیچھے دکھیلنے لگے تتاریوں کے قدم اکھڑتے اور دوبارہ نہ جم سکے سلطان جلال ادن فاردم شاہ تشکر کے جذبات سے لبریز ہو کر دشمن کی منصر ٹولیوں کو پسپا ہوتے دیکھ رہے تھے انہوں نے فوج کو دشمن کی عمومی تاقب کا حکم دے دیا خوشی کی فتح نے ان تھکے ماندے جانے ساروں سے تھکان کے احساس کو دور کر دیا سلطان کا حکم پاتے ہی وہ بھاگتے ہوئے دشمن پر اکابوں کی طرح جھپٹے اور جگہ جگہ ان کی لاشوں کے ڈھیر لگانے لگے بہت کم تتاری برشکر نکل جانے میں کامیاب ہوئے سلطان جلال ادن کو غزنی سے نکلے کئی دن گزر چکے تھے عوام و خاص سب کی تحجیات کا مرکز صرف اور صرف محاذ جنگ تھا مساجد میں گھروں میں اجتماع و انفرادن مرد عورتیں بچے بوڑھے سب لشکر اسلام کی فتح یابی اور سلطان جلال ادن کی اقبال مندی کے لئے دعا گو تھے اہل شہر امید و بیم کی اسی حالت میں تھے کہ سلطان جلال ادن کی فتح کی اطلاع آن پہنچی لوگ خوشی سے نحال ہو گئے سرزمین غزنی سجود شکر سے آباد ہو گئی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جھلکنے لگے خوشیوں اور مسرطوں نے دامن پھیلا دیا اللہ کی رحمت و نصرت پر اعتماد بڑھ گیا یہ عظیم کامیابی اگرچہ فیصل کن حیثیت نہیں رکھتی تھی تاہم اسے سلطان کی شجاعت اور سلابت کا سکہ دشمن کے دن پر بیٹھ گیا لشکر اسلام کو پہلی بار کھلے میدان میں اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی اور تتاریوں کے لئے بھی سخت مقابلے کے بعد عبرتناک شکست کا یہ بھیانک ترین تجربہ تھا غزنی کے مورکے میں لشکر اسلام کی فتح مبین نے اس پورے خطے میں حلچل مچا دی جسے چنگیز خان اپنی صفاقی خون ریزی اور دہشت انگیزی سے زیرنگی کیے ہوئے تھا کوئے ہندو کش کے دامن سے لے کر خوراسان کی آخر حدود تک بکھرے ہوئے مختلف محکوم افغان قبائل تتاریوں کے خوف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہر شہر ہر بستی اور ہر چوکی پر مطعین تتاری عملے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا ہرات کے محکوم مسلمانوں نے ایک بار پھر کروٹ لی مقامی بشیندے شہر کے تتاری نگران منکتائی اور کٹ پتلی مسلمان حکبران ملک ابو بکر کے خلاف کاروائی کی تدابیر سوچنے لگے ایک دن موقع پا کر مسلح نوجوانوں نے ان دونوں پر حملہ کر دیا ملک ابو بکر سر بازار مارا گیا اور منکتائی کو چند نوجوانوں نے کلے میں گھوز کر قتل کر دیا اس کے بعد مسلح عوام شہر کے ہر کونے میں تتاری گماشتوں کا تاقب کر کے انہیں قتل کرنے لگے تھے اس کاروائی کی بخوبی تکمیل کے بعد جہادی رہنماؤں کی نگرانی میں شہر میں اصطر نو حکومت تشکیل دے دی گئی ملک مبارد دین کو شہر کا حاکم اور خواجہ فقر الدین عبد الرحمان کو امیر ریاست مقرر کر دیا گیا تتاریوں کے خلاف جہاد اور سلطان جلال الدین کی حمایت پر پھوکتہ اہدوں پر مان لیا گئے ہرات اور دگرے علاقوں میں مسلمانوں کا دوبارہ شمشیر باقف ہو جانا چنگیز خان کے لیے ایک نیا تجب انگیز حدمہ ثابت ہوا اس نے تولی خان کو طلب کر کے اسے بری طرح ڈانٹا کہ اس نے ہرات کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے بہشندو کو مکمل طور پر تہہو تے کیوں نہیں گیا اس نے تولی خان کو کوستے ہوئے کہا یہ فتنہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ تونے لوگوں پر تیرو تلوار چلانے میں سستی سے کام لیا تھا اس نے الچکدائی نویان کو اسی ہزار سوار دے کر ہرات کی تصغیر پر معمور کیا اور اسے تاقید کرتے ہوئے کہا لگتا ہے ان علاقوں میں مردے پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ ہر مقتور کا سر تن سے جدا کرو کسی کو زندہ نہ چھوڑو چشم پوشی اور نرمی کا راستہ ہرگز مت اختیار کرو اس نے ضروری سمجھا کہ سلطان جلال الدین سے فیصلکن مقابلے سے پہلے ان تمام علاقوں کو جہاں جہاد کی چنگاریاں سلگنے لگی تھیں بلکل تاراج کر دے تاکہ سلطان سے مورکہ آرائی کے دوران پوشت سے کسی رکھنا اندازی کا امکان نہ رہے ہرات میں ملک مباردین خواجہ فخر الدین اور دوسرے مجاہد رہنمائی تحیہ کر چکے تھے کہ خون کا آخری کترہ بہ جانے تک وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے یہ مجاہدین بڑی پا مردی سے دشمن کے ٹیڈی دل لشکر کے سامنے ڈٹے رہے دشمن کی مجنکیں شب روز فصیل پر سنگباری کرتی رہی تھی سارے چھے ماہ اسی طرح گزر گئے تاتاریوں کی لاشوں پر لاشیں گرتی رہیں دوسری طرف مجاہدین کی ایک بڑی تداد نے بھی جامع شادت نوش کیا بل آخر تاتاریوں نے ساری تاکہ جمع کر کے چند دن مسلسلوں پہہم جان توڑ حملے کیے مجاہدین بھرپور مدافت کر رہے تھے مگر اسی دوران مجنکوں کی سنگباری فصیل میں جا بجا سراخ کر چکی تھی ایک جانب سے کوئی پچاس گس دیوار ایک زورتہ دھماکے سے گر پڑی اس کے بعد اہل شہر زیادہ مدافت نہ کر سکے تاتاری لشکر شہر میں داخل ہو گیا فصیل کو قیوندہ زمین کر دیا اور آبادی کا مکمل طور پر قتلیام کرنے کے بعد شہر کو آگ لگا کر بھسم کر دیا گیا یہ سانیہ ربی الاول 618 ہجری کو پیش آیا حیرات کے شہدہ کے اتداد لاکھوں کے حساب سے بیان کی جاتی ہے قاضی جوز جانی کے مطابق 6 لاکھ جبکہ صاحب روزتالصفہ کے مطابق 16 لاکھ کے لگ بھگ افراد شہید ہوئے روزتالصفہ کے مولف کا کہنا ہے کہ لاکھوں کی عبادی والے اس عظیم شہر میں صرف خطیب مولانا شرف الدین اور دیگر پندرہ افراد زندہ بچے جو بعض خفیہ ٹکانوں میں چھپ گئے تھے تتاریوں کے جانے کے بعد ان پندرہ افراد میں سے ایک سہمہ اور شخص اپنے پوشیدہ مقام سے باہر نکلا اور ایک حلوائی کی تباہ شدہ دکان کے سامنے بیٹھ گیا خوف زدہ نگاہوں سے ایدھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد خطرہ نہ پا کر اس نے اپنے سر پر یوں ہاتھ پھیرا جیسے اس کے سلامت رہنے کا یقین کر رہا ہو اور پھر چلاہ اٹھا خدا کا شکر ہے مجھے ایک لمحات اور سکون سے سانس لینے کا موقع ملا کچھ دنوں بعد حیرات کے مضافات کے قتل عام سے بچ جانے والے چوبیس مزید افراد ان کے ساتھ آمیلے پندرہ سال اسی طرح گزرے حیرات کے کھنڈرات میں ان چالیس افراد کے علاوہ کوئی نہیں تھا یہ لوگ سلطان غیاس الدین غوری کی تعمیر کردہ مسجد کے گمت کے نیچے جو تتاریوں کی تباہ کاری سے بچ گیا تھا زندگی بسر کرتے رہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کا دماد علاؤ الملک علوی سلطان محمد خوارم شاہ کا وزیر تھا خوازم پر تتاریوں کی حملے کی اتداہی میں وہ چنگیز خان سے جا ملا تھا اور چنگیز خان اسے اپنے دربار میں جگہ دے چکا تھا امام راضی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے اہل اور یار حیرات میں سکونت پذیر تھے اس حملے کے وقت ان کی جانے بھی شدید خطرے میں تھی مگر علاؤ الملک نے چنگیز خان سے سفارش کر کے ان کے لئے امان حاصل کر لی تھی چنانچہ جب تتاریوں نے حرات میں قتل عام کیا تو امام راضی رحمت اللہ علیہ کے اہل خاندان اسے محفوظ رہے حرات میں بھیانا قتل عام کے بعد تتاریوں نے خوراسان کو ایک بار پھر کھنگالا انہوں نے حرات کے ایردگرد کے تمام علاقوں میں بکری ہوئی عبادیوں پر اسطر نو اور یورش کی اور کوہ ہندوکش سے لے کر خوراسان کی مغربی سرون تک کا سارا علاقہ تراج کر ڈالا سیستان میں بھی تتاریوں نے اوکتائی خان کی قیادت میں دوبارہ حملہ کیا اور لوگوں کا بے رحمانہ قتل عام کیا مقامی لوگوں نے آخری دم تک ان کا مقابلہ کیا اور انجام کار سب مرد و زم بچے اور بڑے شہید ہو گئے سیستان اور حرات کے علاوہ انہی دنوں مروع کے قتل عام سے بچ جانے والے لوگوں نے شہر کے کھنڈرات میں دوبارہ آباد ہو کر زندگی کی ابتدا کی تھی گرد نوہ کے لٹے پڑے دھیاتوں سے بھی ہزاروں لوگ وہاں چلے آئے تھے اگرچہ ان میں تتاریوں سے مقابلے کی قطن حیمت نہیں تھی اور نہ ہی وہ ایسی کوئی نئی کاروائی میں شریک تھی مگر دیگر علاقوں میں مضامت کا غصہ تتاریوں نے ان مظلوموں پر بھی نکالا برماس نامی تتاری سردار نے جو اس علاقے کا حاکم تھا یہاں ایک بار پھر لوگوں کا بے درے خون بہا دیا کیونکہ لوگوں نے خوارزم شاہی خانوادے کی حمایت پر کمر بستا ہو کر اس کے خلاف تنظیہ انداز میں ڈھول پیٹے تھے کچھ عرصہ بعد زیاؤدین اور کشتگین نامی دو مسلمان امیروں نے اس بد قسمت شہر پر یکے بعد دیگرے قبضہ کر کے شکستہ فضیل کی مرمت کرا دی دوسرے علاقوں سے بھاگنے والے پناکزین مرو کو محفوظ سور کر کے ایک بار پھر یہاں جمع ہونے لگے حتیٰ کہ یہاں آبادی ایک لاکھ سے متجاوز ہو گئی مگر اب کوتو کو نامی ایک سردار ادھر سے گزرا تو اس اجڑے شہر میں اثر نو آبادی کے حساب دے کر آگ بگولا ہو گیا اس نے تور بائی نامی سردار کو جو نقشب میں قتل عام کر کے واپس آ رہا تھا ساتھ ملا کر شہر کا محاصرہ کر لیا اہلے شہر جلدی شکست کھا گئے اور ایک لاکھ افراد دیکھتے ہی دیکھتے شہید کر دئیے گئے شہر کے مکانات اور گلی کچوں سے آبادی کا صفایہ کرنے کے بعد بھی تتاریوں کو یہ شک تھا کہ کچھ لوگ ابھی بھی زمین دوست بنا گاؤں میں محفوظ ہوں گے ایسے لوگوں کو شکار کرنے کے لیے تتاریوں نے اپنی ساری کوششیں صرف کر دیں آک ملک نامی ایک سردار کو اس مہم کا ذمہ دار کرائے گیا اس نے پورے شہر کو کئی حصوں میں بانٹ کر شپائیوں کے سپورد کر دیا جو شکاری کتوں کی طرح کھوج لگا لگا کر چھپے افراد کو مارنے لگے چالیس دن تک مروک کے کھنڈرات سے انسانوں کو چن چن کر نکال لیں اور بے دردی سے شہید کرنے کا سلسلہ جاری رہا تیہ خانوں میں روپوش افراد کو برامت کرنے کے لیے یہاں ایک عجیب چار چلی گئی تتاری نقشب سے ایک موزن کو پکڑ لائے تھے شہر چھوڑ چکا ہے باہر آتے ہی وہ ان درہندوں کو اپنا منظر پاتے اور پھر دردناک تکالیف کا نشانہ بننے کے بعد شہید کر دیے جاتے چالیس دن بعد جب یہ تتاری فوج یہاں سے واپس ہوئی تو مروکی آبادی صرف چار ہندوں پر مشتمل آئے گئی تھی جو تجارت کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے اب بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو تتاریوں کی آتے ہی فرار ہو کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لے چکے تھے تتاری لشکر کے جاتے ہی وہ پھر شہر میں آ کر آ بستے مروکی بدقسمتی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی ایک اور تتاری فوج ادھر سے گزری اور ان تمام لوگوں کو فنا کرتی چلی گئی ایس بھیانک اور مسلسل قتل عام کی باز خورسان کے ہر علاقے کا یہ حال تھا کہ جگہ جگہ شہدہ کی لاشیوں کے ٹیلے نظر آ رہے تھے کٹے ہوئے سروں کے منار اتنے بلند تھے کہ انہیں کئی میل دور سے دیکھا جا سکتا تھا میری غلام محمد غبار نے قاضی جوز جانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہرات کے ادھر کی بستیوں اور قصبات میں چوبیس لاکھے لگ بھگ افراد تہہو تیر کیے گئے تھے بلخ ہرات اور شمال مغبی خورسان میں تتاری درندوں کی ہاتھوں مسلمانوں کے اس صفاقانہ قتل عام کے بعد تعلقان میں مقیم چنگیز خان کو ستان جلال الدین کا یہ پیغام محصول ہو چکا تھا میں تجھے مقابلے کی دعویٰ دیتا ہوں مجھے بتا کہ تجھے لڑائی کے لیے کون سا میدان پسند ہے میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور تو بھی بزات خود میدان میں نکلا